ہلو دوستو نمسکار آپ کو ایس کے سرما چینل میں آپ کو ہر دکھ سواگت ہے کیا آپ جانتے ہیں چہرے پر تل آپ کو سندریہ کا پرتک نہیں بلکہ بلکہ یہ آپ کے بھویسے میں ہونے والی گھٹناوں کے بھی سنکت دیتے ہیں ہمارے سرئر پر جنمجات کے کچھ نسان ہوتے ہیں جن کے ہم تل کا نام لیتے ہیں سرئر کے الگ الگ رنگوں پر تل کی استطیق ان کے رنگ آکار آکار کے حساب سے اپنے بھویسے کا انمان بھی لگایا جا سکتا ہے سمودر ساشتر میں ایسا بتایا جاتا ہے یہ تل بہت عیسیس محتویر رکھتے ہیں ایسے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمودر ناک پر تل سمودر ساشتر میں ناک پر تل ہونا سو بھاگے کی نشانی مانا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جن کی ناک پر تل ہوتا ہے وہ پرتی باسپن اور سکھی ہوتے ہیں وہی ناک پر تل والی لڑکیاں آشک مجاج اور تھوڑی گوشے والی بھی ہوتی ہیں وہ خود سے اہٹ کر دکھنا پسند کرتی ہیں ناک کے آگے والی اس سے کے بچوں بچ میں تل ہوتا ہے وہ امیر ہوتی ہے اور پتر کا بھی سکھ ملتا ہے ان کو اگر ایسی مہیلہ لوکری پیسہ ہے تو اسے جلدی اہم عہدوں پر ترقی ملتی ہے وہیں جن کی ناک کے آگے اس سے میں تل ہوتا ہے وہ کئی کلائے بھی جانتی ہیں انہیں نئی چیز سکھنا بھی پسند ہوتا ہے حالانکہ ایسی مہیلہ کو تھوڑا مطلب بھی ماننا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ناک کے دائیں اور تل کا کیا مطلب ہے اسی طرح جن کی ناک کے دائیں اور تل ہوتا ہے وہ سندر ہوتی ہے اولاد کا بھی سکن کو ملتا ہے مائکے کی طرف بھی سیوگ ملتا ہے یہ دیکھنے میں آکرشت ہوتی ہے حالانکہ ایسی مہیلہ دوستی کرنے میں تو ماہر بہت ہوتی ہے لیکن ان کی سب سے نہیں بنتی ہے ناک کے بھائیں اور تل ہونے کا کیا مطلب ہے جن کے ناک کی بھائیں اور تل ہوتا ہے وہ اپنے پارٹرنر کو خوب پیار کرتا ہے اور ہر مشکل پشتے میں ساتھ نباتے ہیں ایسے لوگوں کا دامپتے زیون اچھا بیٹھتا ہے اور پارٹرنر کے بھی سوہرد پر سمندھ رہتے ہیں یہ دی گئی سبھی جانکاری سامانے مانتہ اور جانکاریوں پر آداریت ہے ایس کے سرما چینل ان کی پوشٹی نہیں کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بینہ دے رکیے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کے لئے بھی یہ ویڈیو بنایا جائے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے نمسکر جیسی ریشیم